اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں امید ہے کہ سارے خرید سے ہوں گے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹیکس کی کی فریمنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ہمیں کی فریم جو ہے ہم لیئر میں کیسے ایڈ کرتے ہیں اور ہم نے میڈیا میں جو ہے وہ اپنا لیئر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کیے ٹی فریمز کا ٹرٹوریل جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیچھے والا پروجیکٹ جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اس میں ہم نے ٹیکسیز لگائے تھے اور بہت کچھ اس میں لگایا تھا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے مثلا میں یہی والی ویڈیو جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں ڈن کر دینے کے بعد میں سب سے پہلے تو اس کی ایڈجسمنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ کر لیتا ہوں اس طرح سے کر لینے کے بعد اب ہمارے پاس جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کافی سارے جو ہیں وہ آ گئے ہیں اس میں بلیڈنگ ملتا ہے آپیسٹی ملتی ہے کراما ملتا ہے کی فریم ملتا ہے اور والیم وغیرہ اور بہت کچھ ملتا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں اور ریپلیس ڈلیٹ تو یہ بہت کچھ اس میں ملتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا فیک پہلے آپ ایک دفعہ بلے کر کے شکل لیجئے اس طرح آپ کو نہیں سمجھائی گی تو یہ کچھ اس طرح سے ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا فیک شارٹ جو ہے نا فیک کیمرہ شارٹ جو میں نے ہے وہ بنانی ہے وہ میں کیسے بناوں گا سب سے پہلے جو ہے میں اس کی کی فریم کو جو ہے پلس کر لیتا ہوں پلس کر لینے کے بعد تھوڑا سا آگے جاتا ہوں جدھ سے مجھے کی فریم چاہیے میں ادھر پہ جا کے پلس کر لیتا ہوں اس سے پلس کر لینے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انڈ پہ آتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کو زوم تھوڑا کر لیتا ہوں زوم کر لینے کے بعد میں جاتا ہوں ادھر جو ہی میں شروع میں آتا ہوں تو آپ کو بلے کر کے چک کروا دوں یہ دیکھیں ہمارا کیمرہ شارٹ جو تھا جس طرح سے ہم نے فیک جو کیمرہ شارٹ دیا ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح سے مل جائے گا یعنی کہ ایک تو اس کا فنکشن ہی ہوگا کی فریم کا کہ آپ فیک شارٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے پاؤں کی شارٹ جو دی ہوئی ہے آپ نیچے سے اوپر کر کے آپ زوم کر کے وہ آپ بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد اس کے دوسرے فنکشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام آتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو ہم نے ویڈیو جو لی ہوئی تھی دوسری ہم اس کو تھوڑا سا ادھر کر کے زوم کر لیتے ہیں زوم کر لینے کے بعد ہم ادھر چاہتے ہیں اب اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ پہلے نہیں دکھانی اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو یہ دونوں ویڈیو میں نے دکھانی ہے دونوں ویڈیو کے بعد ہی جو ہی یعنی کہ لیٹس پوز 3 سیکنڈ کے بعد میں نے یہ والی ویڈیو فل زکرین تک دکھانی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے تو یہ کیفرائیم بھی اسی لیے ہی کام آتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو جتر مرضی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں لٹس پوز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شروع میں دونوں ویڈیو چلانی ہے سب سے پہلے تو اس کو پلس کرنا لازمی ہوگا اس کو پلس کر لینے کے بعد ہم جتر آکے آتے ہیں لٹس پوز کہ ہم نے تین سیکنڈ تک یہ والی ویڈیو بھی چلانی ہے بیک گرونڈ کی اور یہ جو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے چلانی ہے تو ادھر ٹک کیا اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں نے آگے تقریباً 8 سیکنڈ تک میں نے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ چلانی ہے ادھر ٹک کریں گے یعنی کہ 8 سیکنڈ تک ہم نے ادھر ٹک لازمی کرنی ہوتی ہے پھر ٹک کر لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہ والی جو ہے ادھر سے جب ہم نے جو ہی کہا تھا کہ ہم نے ادھر سے فل سیکرین تک لے کے آنی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اے سے اس کو اٹھا کے سمپلی سے آگے والے کی فریم ہم نے اس کو لازمی پلس کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم ادھر سے دو کی فریمز ایڈ نہیں کریں گے تو یہ ادھر سے الکی 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 اوپر جائے گی جدھر سے ہم نے دوسرا کی فریم لگایا تھا ادھر جاک جاکے آرام سے ادھر پہنچے گی تو ہمیں جلدی میں چاہیے کہ ایک دام ہماری ویڈیو جو ہے وہ سکرین میں شو جو ہے تو اس کے لئے آپ نے دو کی فریم لازمی ایڈ کرنے ہوتے ہیں let's suppose کہ میں ابھی یہ جو ہے اسے کر کے یعنی کہ اس کو میں زوم کرتا ہوں زوم کرنے کے بعد میں اس کو رکھ لیتا ہوں ادھر رکھ لینے کے بعد میں پھر اینڈ پہ تھوڑا سا آگے ادھر جاتا ہوں ادھر جانے کے بعد میں کی فریم اپنا کچھ اس طرح سے پھر پلس کر لیتا ہوں جس طرح سے میں نے شروع میں پلس گیا اس طرح سے میں اینڈ پہ بھی پلس کرتا ہوں اس کو پلس کر لینے کے بعد میں کچھ اس طرح سے اس کو بڑھاؤں گا کچھ اس طرح سے اس طرح سے بڑھا دینے کے بعد میں ادھر اس کو رکھ لوں گا اب یہ ہوگا کہ دیکھیں اس طرح شروع میں ہماری دو بیگرونڈ چلے گا اس کے بعد ایک دم سے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ ہماری پوری سکرین پر آ جائے گی سکرین پر آ جانے کے بعد پھر اینڈ پر ایک دم اسی جگہ پر چلی جائے گی آپ کو ایک دفعہ پلے کر کے ریویو چک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں کی فریمز ہمارے کچھ ہیں جب ہم نے کی فریمز ڈال دی تو وہ ہماری کیسے ویڈیو کو جو ہے وہ اینیمیٹ کر چکا ہے تو کی فریم بیسکلی آپ اس طرح یہ استعمال کر کے آپ کوئی بھی چیز جو ہے مثلا کہ آپ نے کوئی بھی ٹیکس لگانا ہو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ لگانی ہو تو آپ اس طرح سے یہ کی فریم ایڈ کر کے آپ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لگا سکتے تو امید ہے کہ یہ چھوڑا سا ٹوٹوریل اور انفارمیٹیو ٹوٹوریل آپ لوگ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگ ہے تو کارنلی لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور ہمیں فیس بک اور انسٹا پر لازمی فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تحت تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ